بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھیٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک بہت امپورٹن نیوز شیئر کرنا چاہوں گا کراچی کے اندر سے دو پولیس ایلکار گرفتار ہوئے ہیں پولیس افسر ای ایس آئی جو کہ روہ کے لیے کام کر رہا تھا اور ان کا تعلق ایمکیوم لندن سے بھی تھا وفاقی جو ایجنسی ہے فیڈل ایمونسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے اس نے کاروائی کی ایک معلومات کی بنیاد پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا تو یہ جو ابھی ای ایس آئی گرفتار ہوا ہے مصور حسین نکویس کا نام ہے اور یہ نائیٹی ون میں پولیس میں جو ہے بھرتی ہوا تھا اور ایمکیوم لندن سے اس کے تعلقات رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق دو آزار آٹھ میں یہ شخص انڈیا جا کے انڈیا سے ٹریننگ بھی کر کے آیا ہے جبکہ انڈیا کے لیے راہ کے لیے سلیپر سل کا کام کر رہا تھا کراچی ائرپورٹ پہ اس کی ڈیوٹی تھی اور وہاں سے جو اس کے لوگ آتے جاتے تھے جو راہ سے ریلیونٹ لوگ تھے ان کی یہ فیسیلیٹیشن کا کام کرتا تھا ان کے لیے ہر طرح کی لوجسٹک سپورٹ دیتا تھا یا ان کو گراؤنڈ سپورٹ دیتا تھا یا اور بہت ساری چیزیں تھی اس کے علاوہ ایمکیوم لندن سے تو رابطہ خیر تھا ہی اس سے پہلے جو پکڑے گئے پولیس والے اس کا بھی یہی معاملہ نکلا جبکہ اس کے علاوہ چار مزید جو سرکاری افسران ہیں یا اہلکار ہیں وہ پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق بھی راہ سے تھا اور وہ کراچی میں ہی کام کر رہا تھے یعنی ٹوٹل چھے لوگ ہیں جو کہ اس گروپ کا حصہ تھے جو راہ کے لیے کام کر رہے تھے ادھر ایمکیوم لندن سے بھی ان کے تعلقات تھے تو ان کو وفاقی ایجنسی نے پکڑ لیا ہے اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ ایمکیوم لندن جو بیسیکلی ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور کراچی کے اندر خاص طور پر ان کا حدف ہے اور یہ لوگ اس طرح سرائط کیے ہوئے ہیں اندر کہ ابھی تو یہ لوگ سامنے آئے ہیں تو ایجنسیاں کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے یہ تو بلہ ہی جانتا ہے یا آہستہ ایسا وقت بتائے گا کہ ان لوگوں نے کہاں کہاں پنجے گڑ ہوئے ہیں کہ جس طرح سے ایمکیوم نے اپنے لوگوں کو بھرتی کروایا تھا سرکاری ادھاروں کے اندر سر دیگر سیسی جماعتیں بھی کرواتی ہیں تو ان کو وہاں سے نکالنا ان کا نیکزز دوڑنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن خیر ملک خدادات کی ایجنسیاں ادھارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کہاں پکڑ لیا ہے اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر سے رو کا ایک نیٹورک پکڑا گیا ہے جو کہ ہماری جو آلہ ایجنسی پریمیر ایجنسی اس نے اس کو پکڑا ہے اور ہر وقت دن رات ہمارے جو ادھارے ہیں وہ اسی کوشش میں ہیں کہ ملک کے خلاف کام کرنے والے خاص طور پر جو بیرونی دشمن ہیں ان کے خلاف کام کیا جائے پھر اس کے بعد جو اندرونی دور میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا بھی کلہ کمہ کیا جائے تو بی ایل اے جہاں کی جو تنظیم تھی مطلب جو بلوچستان بیسٹ اپریٹ کرتی ہے بلوچ لیبریشن آرمی جو کہ بھارت اور رو کی سپورٹ لے کے بلوچستان کے اندر کاروائیاں کرتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو بلوچستان کو ہم نے ازاد کرانا ہے تو اس تنظیم کو امریکہ نے بلیک لیسٹ کرتے ہوئے اس کو دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اب جو بھی اس کی کوئی سپورٹ کرے گا تو وہ دہشتگردوں کا معاون یا ان کا سہولتکار قرار دیا جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت بڑی خوشکبری کی چیز ہے کہ بی ایل اے کو انٹرنیشنلی جو ہے امریکہ نے اس کو دہشتگرد کہہ دیا ہے تو اب پاکستان اس کے ساتھ جو لڑ رہا تھا اس کو ہماری اس لڑائی جو ہے اس میں مزید ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کیونکہ دنیا اب اس کو دہشتگرد سمجھتی ہے اس کو ڈیکلئر کر دیا ہے اب جو اس کی سپورٹ کرے گا وہ جو ہے وہ دہشتگرد کا ساتھی ہوگا اور راہ اور انڈیا جو خاص طور پر اس کی سپورٹ کرتے تھے اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیاں تھی خاص طور پر کلبوشن یادیو کے پکڑے جانے کے بعد بی ای لے کی سپورٹ جو ہے وہ بھارت اور روک کر رہا ہے پھر دوسری بات ایران کا اس میں کچھ معاملہ آ رہا تھا کہ جی ایران جو ہے وہاں پہ وہ لوگ شپتے ہیں جا کے وہاں پہ ان کی ٹریننگ کرواتا ہے بھارت کیونکہ ایران ساتھ لگتا ہے بلوچستان کے تو اس پہ اہم ترین میں آپ کو ریپورٹ دیتا ہوں کہ پاکستان کے طرف سے ایران کو معلومات فرام کی گئی ہیں کہ فلان 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 جگہ پر بھی ایل اے کے دہشتگرد ان کے لیڈران آپ کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں یا راو کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو یہ ایک بہت کروشل سٹیج ہے اس وقت کہ اب دیکھنا ہے کہ ایران اس پر کیا جواب دیتا ہے کیونکہ ایران کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جیسے کربوشن یادیو جو ہے وہ ایران سے آیا تھا پکڑا گیا تو اس کو ہی پاکستان نے اس کو بتایا تھا کہ دیکھ لیں آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ایران جیسے کہ بہت بہت بڑھکے بھی لگاتا رہا ہے ایشو بھی کریٹ کرتا رہا ہے کہ جی پاکستانی کی زمین ان کے خلاف استعمال ہوتی ہے جبکہ ایکچولی ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اب ایران کو معلومات دے دی گئی ہیں اب ایران کاروائی کرتا ہے یا نہیں کرتا تو یہ چیز آ کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ ایران اور پاکستان کے جو نیبرنگ تعلقات ہیں وہ کس نویت کے ہوں گے اب ان کا کیا تیہ ہوگا کہ یہ نیبرز اس طرح سے ہی رہیں گے جیسے ہیں کہ نہیں برادر اسلامی ملک جیسے ہم کہتے ہیں وہ ویسے رہے گا کہ نہیں رہے گا کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارا دشمن ہے اس کو اگر وہ سپورٹ کرے گا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایک اصولی طور پر بھی اچھی چیز نہیں ہے پھر اس کے بعد بھارت جو ہے اس کا ایران کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے پھر راج کے جو وہ ایران کے اندر آپریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ بیگے لے جو ہے اس کی وہ سپورٹ کرتی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے تو اب یہ ان دونوں کے لیے مسئلہ ہوگا ایران کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی اور انشاءاللہ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت اچھی ہونے جاری ہیں حالات آگے مزید بہتر ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ کراچی کے اندر یہ جو یومِ علی کا جلوس ہوا اس کے اوپر پہلے تو سین گورنمنٹ اجازت نہیں دینا چاہ رہی تھی اسی طرح پنجاب کے اندر بھی تھا لیکن بعد میں ان حکومتوں نے اجازت دے دی کہ دی ایس او پیزا ان کو فالو کر رہے ہیں اب کراچی کے اندر کیا ہے کہ کراچی وائد پاکستان کا مطلب کراچی سندھ جو ہے وہ وائد صوبہ ہے جہاں کی جو حکومت ہے بسیکلی مطلب وہ شیعہ حکومت ہے کہ جو شیعوں کے لئے بہت بڑی ایک سپورٹ ہے جاکہ باقی صوبہ میں اس طرح نہیں ہے تو ان کے وزراء بھی ان جلوسوں میں شامل ہوئے ان کے ساتھ جلوس انہوں نے نکالے پھر اس طرح سے ہوا کہ کچھ جگہ پہ ایس او پیز فالو نہیں ہوئے یا کچھ جگہ پہ کوئی مسائل ہوئے تو پولیس یا وہ جو ادارے تھے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ان کے درمیان اور جلوس کے شرکا کے درمیان جو ہے وہ مدبیڑ ہوگی چھوڑا مسئلہ ہو گیا اب کچھ انہوں نے جو شرکا تھے وہ گرفتار کر لیے جس کے بعد ان کی جو تنظیمیں ہیں مجلس وادت المسلمین ہو گئے یا اس طرح کی دوسری ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سے ان حکومت کا گھراؤ کر لیں گے اگر ان کو رہا نہ کیا گا یہ تو بہت بڑی دشمنی ہیں یہ تو ان کو ابن زیاد سے تشمیع دینا شروع کر دی کسی نے اس کو یزیدی کہنا شروع کر دیا تو کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا حالانکہ وہ حکومت انہیں کی اپنی ہیں انہیں کے فرقے کے لوگ ہیں اور حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے تھے کہ حکومت حسین نے ان لوگوں کو رہا کیا اور اس کے بعد جو ہے مدب معاملات تھوڑے کنٹرول ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ من مانی کریں پھریں جلوس نکالیں حالانکہ مسجدوں کے اندر آپ کو پتہ ہے سو پھر کسی سختی سے اپلائے کروائے جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ مسجد بند تک بھی کین گئی اور بھی بہت سارے مسئلہ ہوئے لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہوا اور یہاں کی جب بات آئی تو یہاں پہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جی جزیدی لوگ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں مولا علی کا جو دن ہے وہ منانے نہیں دے رہے تو سوال یہ ہے کہ مولا علی کا دن ضرور ہے اچھی چیزیں ہیں آپ ان حالات کی وجہ سے مطلب وبائیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں آپ کو بیماری ہو جاتی ہے فرض کریں مطلب ان کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہے علامہ ہے یا کوئی بھی ہے یا میں ہوں کوئی بھی ہمیں جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم رخصت لے لیتے ہیں ہم اپنا جو فرض ہوتا ہے دین کا وہ بھی نہیں ادا کرتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ایبن گھر کے اندر ہم لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری رخصتیں ہمیں مل جاتی ہیں تو کیا تھا کہ اگر اس دن آپ مکمل ایس او پی فالو کر لیتے یا آپ مطلب یہ سارا جلوس نہ نکالتے ہیں کہ جس سے آپ کو پتا ہے کہ جی مطلب خطرہ بہت زیادہ ہے کہ وائرس اگر پھیلتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جو ہزاروں لوگ تھے ان میں ہر عمر کے لوگ ہیں وہ گھروں میں جائیں گے اور وہ وائرس لے کے اگر آپ فیملی کے پاس جاتے ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں خواتین ہیں خاص طور پر اللہ نہ کرے ان میں یہ وائرس ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی ہم نے تو ایس او پی فالو کیے تھے تو بات اس میں ساری ہے ضمیر کی اور سوچ کی کہ اگر آپ انسان یہ سوچ لینا کہ میری ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے دوسرے انسانوں کا نقصان نہ ہو تو میرا خیال ہے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر یہ جو مذہبی طبقات ہیں خاص طور پر ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس ساری سیچویشن کے اندر کہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول نے بھی حکم دیا ہے کہ جہاں ہو وہاں سے کئی ہلو مد آگے کئی مجھ جاؤ کسی دوسرے علاقے میں مجھ جاؤ کہ لوگوں کے اندر زیادہ جو ہے وبا پھیل سکے تو وہاں ہو وہ وہیں رہے اس کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا تو اسی طرح آپ کوشش کریں اپنے گھروں میں رہیں عبادت کرنی ہیں اپنی خاص جگہ بنا کے وہاں پہ کریں اپنے آپ کو سلف کارنٹین رکھیں تاکہ دوسروں کے اندر یہ وبا نہ پھیلے تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چزو پر عمل کریں اور ہمیں اللہ پاک ان بیماریوں سے بچائے اس سارے مسائل سے بجائے اپنی رحمت کریں اور دوسرا ملک کے خداداد کو جو مسئلہ پیش آرہا تھا یہ روہ والا اور یہ دوسرے سارے جو مسائل ہیں مجھے میں نے آپ سے شیئر کیے اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کریں اس بابرکت مہینے کے توسط سے اور اس کے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ ہمارے لیے ہر طرح سے ہمارے حق میں بہتر ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بڑائی مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ